برپک تلقہ پولیس کے شہداء نے دیشتگردی سے نمٹنے کیلئے اپنی قیمتی جانوں کے نظرانے پیش کر کے ان دشگردوں اور ملک بحمت اناتر کے خلاف کام کر کے ان کے مضموم ارادوں کو خاک میں ملایا اور اس درتی پر عمد قائم کیا جس کی مثال باچہ خان یونیورسٹی کی ہے جہاں پر دیشتگردوں نے یونیورسٹی کے طلبہ طالبات پر حملے کر کے کئی طلبہ شہید کے چرسدہ پولیس کے شردل جوانوں نے اپنے جانوں کی پرواہ کے بغیر یونیورسٹی کا اپریشن کر کے تمام آئے ہوئے دیشتگردوں کو اپنے منطقی انجام تک پہنچایا اس سخت اپریشن میں ہمارا ایک جوان ہیزر حیات شدید زخمی ہو کر غازی کے رجبے پر پائیت ہو چکا ہے شاید انہی کیلئے اللہم اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تُو نے بخشا ہے جوکِ خدای اس شیر کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں بچہ خان انیورسٹی کے ویسٹانٹلر جناب ڈاکٹر بشیر احمد صاحب کو کہ وہ آئے اور اپنی قیمتی سے علاقہ اثار کریں اعوذر زنین شکران اللہ علیہ وسلم بستانلہ حرمال الرحیم میرے عزیز نعمانوں زہدہ اللہ خان صاحب ڈکی پرمشنو صاحب شکرزان خان صاحب لانیو نسو امپیے سے منتظر سے ساتھیوں اور میرے شہید کے رشتداروں بہنوں بھائیوں میرے طرف سے سلام جہاں تک سٹیج کا طلق ہے اور ایک پروفیسر کا طلق ہے ان کو جس ٹیک مل جائے تو ان کو خات سے پکا کے پر بڑھانا پڑتا ہے تو باتیں بہت زیادہ ہیں میں اہت زیادہ باتیں کرنا نہیں چاہتا ہے صرف مختصر سے ایک حدیث ہے ان سے میں شروع کروں گا اور وہ اس طرح ہے حضور صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر آپ کوئی برائی دیکھیں تو پہلے خات سے اسے منتا دیں اگر خات سے نہیں کرتے تو پھر زبان سے منتا دیں اور اگر زبان سے بھی آقا بس نہ چلے تو پھر دل میں برا کہتے اس کو سٹار کر دیں یہ سارا حدیث کے عمد درامت یہ ہم عام لوگوں کا کام نہیں لیے یہ لا انفورسنگ ایجنسی جو ہے اور بہت طریقے سے کر سکتے ہیں پہلے پہلے تو خات سے رکھتے ہیں کہ یہ کام غرط ہے یہ نہ کرو لا انفورسنگ ایجنسی جو ہے ان کے پاس پاوز بھی ہے اور انہوں نے یہ جو ہے بہت خوششکیوی سے اندرک شاہ صدہ میں یہ کام کیا ہے جب سے میں شاہ صدہ میں آیا ہوں ایز وائز شانسٹر اور ڈی پیو ساپ آئے ہیں تو میں اس وقت سے یہ محسوس کروں کہ کافی زیادہ ایمپورمنٹ بھی ہے میں ایک مثال آپ کو دے دوں گا اور یہ ہے کہ یہاں پہ دو ازا بارے میں ایٹھ ہنڈرڈ کنال زمین جو ہے یونسٹی میں لی تھی اور انہوں نے مطلب ہے وہ لوگوں نے خفزہ کی تھی نہیں چھوڑ رہی تھی تو ساتھ اٹھ سال وہ ان کے خفزے میں تھی اور جب بیو ساپ اور ڈی سی ساپ اور یہ جو انڈرنسیشن جس وقت آئے ہیں اور ساتھ یہ جو ہمارے ایمپی اے ہیں انہوں نے بھی کوپیڈ کیا اور ایک ساری زمین جو ہے ان سے لے لی ان کو اپنی پیمنٹ کر دی اور اب وہاں پہ نئی بیڈنگ کی جو ہے اور اخضاء ہو چکی ہے ہاری ویشن نمیشن نے اس کی نئے پیسی دی ہے یہ تو ذرا یونسٹی کی باتی تھی ہے اب آتا ہوں ان لوگوں کی طرح یہ شہدہ جو ہم ہر پاس ہیں جنہوں نے اپنے راتے اپنے بچوں کا ٹائم اور اپنا وقت قربان کر کے ہمیں آج موقع دیئے کہ ہم آرام سے سو سکیں ہم آرام سے یہاں پہ بیٹھ سکیں ہم آرام سے یہاں پہ باتیں کر سکیں یہ ان سب لوگوں کی جنہوں نے قربانی لیے ہیں شہید ہے یہ ان کی وجہ سے ہے ہم خود کر دیئے ہیں اگر یہ نہ ہوتے تو ہم آج یہاں نہ ہوتے سیچوئیشن کچھ اور ہوتی میں بچہ خانمیورسی کے طرح سے سرک اتنا کہہ دوں گا کہ جتنی بھی شہدہ ہیں اور ان کے بچے ہیں اور اگر وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں اگر کہیں فی کی یا کہیں ایڈمیشن کی ان کا کوئی مسئلہ ہو تو میں آج اس طرح سے ان کو کہہ رہتا ہوں کہ سٹریٹ اوائی جب تک میں یہاں پہ ہوں وہاں شہدہ کے حافظ آ جائیں میں میکسیو ان کے حل کروں گا تاکہ ان کو کمی محسوس نہ ہو جائیں کہ ہمارے والے دین نہیں ہے ہمارے او نہیں ہے بڑے نہیں ہے پیس ان کی کمی ہے یا کوئی مطبع دوڑ دوڑ پر آئی ہے میں ان کو انشاءالدہ اپنی طرف سے یہ کمی کبھی محسوس نہیں ہونی دوں گا اور ان کی جو مسائل ہیں جتنی بھی فرین کے اندر ہے لیگل ہے جو ایڈمیشن کے اندر ہے میں اسی وقت اس کو سال کرتے مطبع کر دوں گا میں زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا مجھے فہر ہے ان شہیدوں کے اور ان کے تصویروں کے اور یہ لا انفورسنگ ایجنسی کے لوگوں کے جنہوں نے اپنا وقت اپنی انرجی اور ساری چیزی جہاں برو اکتار لاتے ہوئی یہاں پہ امن و آمان قائم کیا ہے اور آج ہم اس جگہ پہ سرکونسی گئے ہیں تینکیو اللہ حافظ